وزیراعظم امان خان کا چوٹر پیغام اپوزیشن اپنی لوٹ مارک کو بچانے کے لئے جمہوریت کے پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے خود غرض اپوزیشن رہنماؤں کا ذاتی مفاد ملکی اور قوم مفاد سے متصادم ہے وزیراعظم نے اٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اپنی کرپشن کی رکم بچانے کی کوشش میں پارلیمان کی کاروائی کی راہ میں رکاوت بن رہی ہے اپوزیشن پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں ڈلوانے سے بھی گریز نہیں کرے گی سینٹ میں اپوزیشن نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے مطالق دو اہم انٹی مانی لانڈرنگ اور اسلامباد وقف املاق بل مسترد کیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے پہلے کرونا سے نمتنے کی حکومت کی موصل حکمت عملی کی راہ میں رکاوتیں ڈالی اب اپوزیشن ایف ای ٹی ایف کی گریز سے نکلنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سبتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزید آنسل نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہ این آر او نہیں دیا تو حکومت گرا دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے میری حکومت کسی بھی قسم کے این آر او کی اجازت نہیں دے گی پرویز مشرف نے مرشد کو تباہ کرنے والوں کو این آر او دیا اب مزید کوئی این آر او نہیں ہوگا